یہ کچھ مہینے پہلے ہم نے میڈیا کے سامنے بات رکھی تھی کہ نکیب اللہ کے والد جن کی وجہ سے یہ مقدمہ کھڑا ہوا ہے آج تک تقریباً دو سال ہونے کو آئے ہیں جنوری میں وہ باپ اپنے بیٹے کی دوسری برسی بنائے گا وہ پچھلے چھے ماہ سے بلڈ کینسر لکیمیا سے لڑا رہا ہے ان کی کیومہ تھیرپی چل رہی ہے اس وقت سی اے میں چراول پنڈی کے اندر اور اپنی بیماری کی وجہ سے اب وہ ہر پیشی پہ جسے پہلے حمد کر کے دو دن کا سفر کر کے کراچی آتے تھے نہیں آ پا رہے مگر قربان اس والد کی حمد کے کہ انہوں نے پھر بھی سناباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اپنا ایفیڈیوٹ کروایا دوبارہ اس حوالے سے چونکہ کوٹ ان کو طلب کر رہا تھا جو ہمارا ٹرائل چل رہا ایٹی سی میں کہ وہ بغبدور مددی آکے اپنا بیان دلوائیں تو جو میڈیکل ڈاکیمنٹ سے اور جو ان کا گراؤن تھا وہ انہوں نے آ کے دیا ہے سناباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے کل ٹرائل کورٹ میں گزشتہ ماہ جمعہ کرا دیا ہے آج جو ہماری سماعت تھی وہ تھی راو انوار اور ڈی ایس پی کور احمد شیخ کی بیل کی منسوخی کے حوالے سے یہ بیل اپنیکیشن ہم نے پچھلے سال اگست کے اندر فائل کی تھی تقریباً چودہ مہینے گزر چکے ہیں ابھی تک اس کا کچھ ماجرہ ہونی رہا راو انوار جب باہر ہے اور گرفتار نہیں ہے تو پیچھے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وٹنسز گواہان منرف ہو رہے ہیں اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کورٹ میں درخواست دے رہے ہیں کہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عام لوگ چھوڑیئے پولس کے دو افسر جو ہیں اس کیس سے اب تک پیچھے ہٹ چکے ہیں آج ہم نے سات نکات کورٹ کے سامنے رکھے ہیں جس پہ ایک پہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں باقی چھے پہ اگلی پیشی اٹھائیس ساری کو دلائل ہوں گے وہ سات نکات یہ ہیں کہ پہلا جو جج ہے جس نے بیل دی تھی راو انوار کو وہ باعث جج تھا اس کے جو فیصلہ کیا تھا وہ قانون کی نظر میں نہیں تھا ان کا کوئی اپنا انکلینیشن تھا یہ مقدمہ ہم والڈی جیت چکے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے جو ہم نے ایٹی سی کا جج چینج کروایا تھا دوسرا کہ جو فیصلہ دیا ہے بیل کا قانون کہتا ہے کہ بیل کے معاملے میں آپ تفصیلی موقف اختیار نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں آپ پورے کیس کا حتمی فیصلہ نہیں دے رہے تھے پرائیما فیسی ایف آئی آر اور چلان پڑھ کے تائے کرتے ہیں کہ آپ کو بیل ملی چاہیے کی نہیں اتنا لمبا بیل کا آرڈر ہے جس میں اتنے سارے گراؤنڈز راو انوار کے حکمیں دے دیئے محترمہ جج صاحبہ نے بیل کی سیچ کے اوپر ہی راو کو بری کرنے کی پوری کوشش کی سسٹینبل آرڈر نہیں ہے تیسرا اس حوالے سے کہ یہ ہارڈنڈ کرمنل ہے جس نے چار سو چوالیس قتل کی ہے جس کی ہم نے نہیں پولیس نے رپورٹ دی ایف آئی آر کوئی نہیں کٹی مگر ہم نے اپنے تئی سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن جمع کرائے ہوئی ہے جس کی درخواست کی سماعت ابھی پینڈنگ ہے چوتہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے گواہان راو انوار کے باہر ہونی کی وجہ سے منحرف ہو رہے ہیں اگر کوئی مجرم اپنے بیل کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے وٹنسز کو پیچھے دکیلے ان کو پریشر ڈالے تو اس پر بیل خارج ہو جاتی ہے پانچوہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اس کیس کے اندر جو راو انوار صاحب ہیں ان کے حوالے سے پولیس کی اپنی انویسٹیگیشنز دوں آئی تھی میرٹ کے اوپر کہ اس انسان نے یہ جرم کیا تھا تب بھی اس کو بیل دی دی گئی چھٹا اس میں یہ ہے کہ اس انسان نے خود پولیس نے مانا ہے کہ پانچ جھوٹے مقدمات بنائے نقیب اللہ کے اوپر سابر کے اوپر عصاق کے اوپر نظر کے اوپر چار ان کے اوپر اور پانچوہ ایک اور جھوٹا مقدمہ ان کے اوپر اسلے کے والے سے بنایا جو بندہ جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے جو کہ جھوٹے ثابت ہو رہے پولیس کے اور اس کے اوپر اس انکاؤنٹر وہ کور کر رہا ہے اس کو جو ہے یہ ریایت دی جاری ہے اس کو جو ہے یہ چھوٹ دی جاری ہے یہ نقات ہم نے رکھے ہیں عالی عدلیہ کے سامنے امید ہے اٹھائی سری کو ہمارے جو ہیں مکمل ہوں گے میں میڈیا سے رخواست کرنا چاہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی پریس کانفرنس ہو کہ آپ مجھ سے آج کچھ مہینے بعد پوچھ رہے ہوں کہ جناب کیا ہوا اس کیس کا سلاودین کا کیس آپ کے سامنے ہے کس نے کور نہیں کیا تھا کس نے شور نہیں مچایا تھا مگر کیا ہوا اینڈ میں جیل میں پریشر ڈلوا کے آفے سعید صاحب سے ماف کروا دیا باپ کے ہاتھوں ہم کیا چاہتے ہیں نقیب کے والد کو اتنا مجبور کریں وہ ایسی بیمار ہے کہ وہ ماف کر دے راؤ انوار کو سلاودین کے ساتھ سائیوال کا کیس آپ کے سامنے ہے تمام میڈیا نے کور کیا تماشا مارا نظام نے ہمارے موکے اوپر جب سائیوال کے قاتل چھوڑ دیئے گئے کیوں چھوڑ دیئے گئے تاکہ جو باقی باغڑ بلنے پنجاب کے جو سی ٹی ٹی کی وردی پین کے گولیاں چلا رہے ہیں ان کو اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور راؤ انوار کو بچا کے بھی سندھ کے باقی پولیس والوں کو یہ بیان دیا جائے گا کہ جو تم ہمارے کہنے پر دندناتیں پھرتے ہو عدلیہ کا یہ نظام نہ کریں نظالت یہ نہ کریں کہ آج اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے ملک کے سابق وزیر آزم کو باہر جانے کا موقع ملا ہے تو ہمارے ملک کے ایک موجودہ وزیر آزم کی تقریز سن کے لگتا ہے کہ وہ اشارہ کرنے ہیں کہ نظام پر کوئی اور طاقتیں قابض ہیں اور وہی طاقتیں کہ ہمارے کیس پر نہ قابض ہو جائیں ہم ڈیڑھ سال سے پہنے دو سال سے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں خدارہ راہ انوار کی بیل منسوک کی جائے تاکہ گواہانڈر سے باہر نکلیں اور روانگی کے ساتھ آکے اپنے بیان کرائیں ہم نے کیس کنکلوڈ کرنا ہے اس کو سزا دلانی ہے پچیس سال کا گند صاف کرنے نکلے ہیں میر مرسا بھٹو کے انکاؤنٹر سے پہلے راہ انوار کے قتلوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ میگی ڈونڈ نہیں ہے انصاف کہ دو منٹ میں ابل جائے گا یا یہ کوئی حلوہ جو امائیکرو میں کرم کر کے کھالیں گے انصاف میں دیر لگے گی مگر میڈیا ان تمام پہلوں کو جاگر کرے کیس کے جو زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ یہ بتائی گا کہ ٹرائل تو نکیب اللہ کا تقریباً پہلیٹ ہونے والا ہے اب کیا تمہتے ہیں کہ اتنی ایسی شبایت تھے کہ اس کو سرا ہو جائے گی دوسرا ایک آپ کے سامنے آپ شاید اس وقت اندر تھے کہ نوبل پرائز کا بات ہو رہی تھی کونسا نوبل پرائز آپ کو دینے کے لیے آئے تھے حضور پہلی بات یہ کہ ٹرائل کوئی مکمل نہیں ہونے والا ابھی تک مدعی کی گوائی نہیں ہوئی ہے مدعی کی گوائی نہیں ہوئی ہے والد کی گوائی نہیں ہوئی تو ٹرائل کہاں سے مکمل ہو جائے گا بہت سے گوان نے تو ابھی آنا ہے سوہ کی قریب کی فیرس یہاں کے اوپر ہے تو بہت چند گوان کیوں ہیں یہ مرلہ بھی چلے گا اور یہ جو فریر حل کا واقعہ تھا یہ کیا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ساہیوال کی اور سیالکوٹ کی یا داشت سے بھول جاؤ کہ راہ انوار کوئی کردار تھا بھول جاؤ کہ نقیب اللہ کوئی معصوم کوئی مظلوم تھا بھول جاؤ کہ یہ کیس کا بھی ہوا تھا میڈیا اس سے انٹرسٹ کھو دے عوام اس کو بھول جائے سوشل میڈیا پہ اس کی بات نہ ہو کوئی آنکر اس کو رپیٹ نہ کرے تاکہ پھر کہیں گھیر کے دباؤ ڈالا جا سکے نقیب کے خاندان کے اوپر گواہوں کے اوپر کہ مکمکہ کرا لیا جائے کہ جو ایگزیبیشن فریر حال میں ہوئی جس میں کہ چار سو چوالیس قتل کی ظلم کی دستان زندہ کی گئی فریر حال کے گارڈن کے اندر کیوں اداروں نے آکے بند کرا دیا کہ بھائی کتنی مشکل سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دب جائے کتنی مشکل سے ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کی عداشتیں نکل جائے آپ بار بار اس کو جاگر کر رہے ہیں تو ہمیں بے کوف نہ سمجھیں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ نقیب کے والد کے ساتھ اس وقت اس حالت میں وہ بندہ اپنے جسم کے کینسر کے ساتھ معاشرے کے کینسر کے ساتھ بھی لڑا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پوائنٹس کر دیتے اور بات کر دیتے کہ جی فلانے نے گھر لے لیا فلانے نے سہودہ کر لیا یا فلانے نے کچھ کر لیا وہ انسان اپنا وقالت نامہ اب سائن نہیں کر سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ایفیڈیوٹ کرایا جتنے آج تک وقالت نامہ اور ایفیڈیوٹ اس کورٹ میں محمد خان صاحب کے دستخط ہے اس کی بیماری کی حالت یہ کہ اب وہ ایفیڈیوٹ نہیں سائن کر سکا اس کے انگھوٹے لگانے پڑے مگر اس ایشو کے پر اس تکامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ بہادری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کی جان پر بنی بھی مگر وہ کھڑا ہوا ہے مرید عباس والا کیس آپ جانتے ہیں اس میں آپ نے وقالت نامہ بھی جمع کر آیا اور ملزم کی طرف سے آپ نے دیکھا ڈیلیٹ ٹیک ٹیس اپنی مردی سے دالتانہ لیانا پروٹوکول اور یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرید عباس کو انصاف مل رہیں گے انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ مرید عباس کو جو انصاف ملے گا ایک انسان کا دن دہاڑے پہلے خضر کا اور پھر مرید کا قتل ہوا اور اس کے اوپر بھی مارا موقف ہے انتیس ساری کو اس کی سماعت ہائی کورٹ کرے گا کہ یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں ہے اس میں دہشت گردی کا انصر ہے جب آپ یہ بات کرتی ہے نیب کہ عربوں روپے کا غبن اس نے کیا ہے جب نیب مجبور ہو جائے کہ اخبار میں یہ نوٹس دے کہ جو جو اس سے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے پاس شکایت ہے یعنی کہ ایک انگنت نمبر ہے تو ان تمام انگنت لوگوں کو خضر کا اور مرید کا بے امانہ قتل کرنے کے بعد درندگی کے ساتھ پیغام دیا گیا تھا کہ مجھ سے پیسے کا مطالبہ کرنے کی جرت مت کرنا تو یہ ان کو دھرانے کے لیے ان کا قتل کیا گیا تھا یہ کوئی رہا عام ملزم ہے نہ یہ کوئی عام طریقہ تھا جس طریقے سے اس نے قتل کیا تھا یقینا یہ کہیں نہ کہیں اتمنان لے کے بیٹھا ہے کہ سسٹر میرا کچھ نہیں بگاڑے گا تب ہی دن دہاڑے سنہ کی کاروائی دیفنس جیسے علاقے میں جہاں اکثر سی سی ٹی وی کیامرہز لگے ہوتے دکانوں کے بھائر اس نے کی تھی انشاءاللہ اس کیس کے اندر بھی ابھی تک جتنے کیس ہم چلا رہے ہیں جو ٹرائل کے قریب پہنچ رہے مقصود انکاؤنٹر کیس بیس جنوری دوزار اٹھارہ کو جو ہوا تھا اس میں اب صرف دو گواہان کی گواہی رہ گئی ہے انشاءاللہ دو سے تین مہینے کے اندر وہ ٹرائل انکلوڈ ہوگا اور ہماری کوشش ہوگی کہ پہلی بار ہماری تاریخ کے اندر یہ کیس آئے کہ ایک فیک انکاؤنٹر کے اندر پولس والوں کو سزا ہو اور انشاءاللہ مقصود کے کیس کے اندر ہم وہ یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں Thank you